بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین وزیراعظم عمران خان امریکہ میں ہیں چند ہی لمحوں کے بعد ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہے کل بڑا زبردست کیپٹل ارینہ میں ایک جلسے کا منظر جو ہے وہ ہم نے دیکھا جہاں پر جو پاکستانی ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور جو جوش تھا جو تعداد تھی اتنی بڑی تعداد جس سے پاکستانی وہاں پر آئے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ امریکہ میں یا امریکہ کے کسی شہر میں یہ جلسہ ہو رہا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کا ہی کوئی جلسہ ہو بہرحال جہاں وزیراعظم صاحب نے اس جلسے کے اندر اپنے خطاب میں بہت ساری سیاسی باتیں بھی کی وہی باتیں جو وہ یہاں پر کرتے ہیں انہوں نے این ارو کے حوالے سے بھی ذکر کیا انہوں نے وہ سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کے احتساب کی بات بھی نہیں بھولے وہ نہیں جانے دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو پاکستانی کمیونٹی سامنے موجود تھی ان سے پوچھا کہ کل بتاؤ کہ ٹرمپ سے میں کیا باتیں کروں سو آج جو ملاقات ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا ایشوز ہیں جو وہاں پر ٹیک اپ ہوتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کہ ایک رولر کوسٹر رائٹ کی طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں سپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دوہزار سترہ میں اس کرسی پر آنے کے بعد سے ایک جو ہارڈ لائن اگینسٹ پاکستان ہمیں نظر آئی وہ اب کرتے کرتے سفر یہاں تک پہنچا کہ خود امریکہ کے انویٹیشن پر وزیراعظم امران خان وہاں پر موجود ہیں ساتھی ساتھ وہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کو اس میٹنگ کے اندر کیونکہ وزیراعظم کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ فرسٹ فیس ٹو فیس ٹاکس جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں تو کن چیزوں پر بات ہوتی ہے اور افغانستان جو ایک بڑا اہم ایشو رہا ہے افغانستان کا کانفلکٹ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اس سے نکل کے ہم باہمی سطح پر یا باہمی امور ایسے کون سے ہیں دونوں ملکوں کے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جا سکے اور اس جانب کوئی نہ کوئی پیش رفت ہمیں دیکھنے کو مل سکے اس اہم ملاقات میں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وزیراعظم صاحب کی ہونے جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کارڈ کس کے ہاتھ میں ہے ہمیں جوئنگ کریں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سپوکس پرسن نے فورن آفیس کے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نائیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فورمہ ڈیفنس منسٹر ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور فورمہ ایمباسیڈر آیاز وزیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوئنگ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آل سٹارٹ ویڈیو وہ ٹائم جب پریزیڈنٹ ٹرام پاتے ہیں اور بہت ہی ہارڈ لائن اگنسٹ پاکستان نظر آتی ہے پاکستان کو اکیوز بھی کرتے ہیں دشتگردی کے حوالے سے پاکستان کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے لائز انڈ ڈیسیٹ کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کی کوئلیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں جو ایڈ تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سسپینڈ ہو جاتی ہے پھر چند روز پہلے وہ حافظ سعید کی گرفتاری پر بھی انہوں نے جو تبصرہ کیا جو ٹویٹ کی وہ بھی ہمارے سامنے لیکن وہاں سے لے کر اب یہاں تک کا سفر کہ پریزیڈنٹ ٹرامپ خود انوائٹ کرتے ہیں ایک سرکاری دورے پر وزیراعظم عمران خان جاتے ہیں درمیان میں اگر میں آپ سے جان سکو کہ وہ کیا محرکات تھے جو کہ یہاں تک لے آئے ہیں دون ملکوں کے تعلقات کو جی تینکیو سادیا یہ یقینا ہماری ایک فورن پالیسی کی میجر پریارٹی تھی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ری سیٹ کیا جائے ایسی تناظر میں فورن منسٹر صاحب نے پچھلے ستمبر میں واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کیا تھا جب جنرل اسیمبلی پہ گئے تھے تو واشنگٹن ڈی سی بھی تشریف لے گئے تھے پومپیو صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد یہ کوشش جاری رہی اور تعلقات کی بہتری کے لیے ہمارا جو انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو باہمی بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس پہ فوکس آئے جس میں ٹریڈ ہے انویسٹمنٹ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں ہمارے طالب علم مہا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ٹکنالوجی ٹرانسفر ہے بہت ساری چیزیں اس پہ ہم فوکس لانا چاہتے تھے ان کا ظاہر ہے کہ فوکس جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ افغانستان پہ زیادہ تھا ہم نے اس بات پہ انکرج کیا کہ پاکستان کو افغانستان کے پریزم سے نہ دیکھا جائے پاکستان کو پاکستان کے پریزم سے دیکھا جائے اور جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں جو سات دہائیوں سے چل رہے ہیں بڑے اچھے بھی رہے ذرا تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں پچھلے دنوں میں کچھ سرد میری یقیناً تھی تو یہ جو ری سیٹ کی کوشش شروع کی گئی تھی پچھلے سال ستمبر میں اس کو اب آم ری انویگوریٹ اور ایک نئی تازگی دینے کی کوشش ہے اور ٹرمپ صاحب کی دعوت یقیناً انڈیکیٹیو ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے تو دعوت آئی نا جی امریکہ کی اس طرف دلچسپی ہے کہ باہمی امور پہ آگے بڑھا جائے اب دیکھیں تھوڑی دیر میں جیسے آپ نے فرمایا قریباً پینتالیس منٹ میں شاید ملاقات شروع ہو جانی ہے ایاز وزیر صاحب یہ جو ابھی ڈاک صاحب نے بات کی ہے میں اسی پہ چاہوں گے کہ آپ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو ری سیٹ کرنے کی ہماری کوشش ہے اس میں ابھی تک ہم کتنا کامیاب ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ سمت اس جانب پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا ہے اور اس میں کتنا بڑا عمل دخل ہے اگر میں بات کروں کہ اس نئی قیادت کا وزیراعظم عمران خان کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت سنگین الزامات پہ جو انہوں نے ٹویٹس میں لگائے تھے اسی لب و لہجے میں جواب بھی دیتے ہیں سو دس وز اول سو دی فرس ٹائم داٹ وی ایکشلی سو سمبڈی جو اسی طریقے سے ریاکٹ بھی کرے اور انہیں یہ بھی یقین دلائے کہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بات وہ اتنی درست بھی نہیں ہے کیا اس کا بھی کوئی کردار ہے یہاں اس ملاقات کے ہو جانے میں اور چیزیں اس نہج تک آ جانے میں جی اس کا بھی بالکل کردار ہے اس میں لیکن اگر وہ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس سے بات آگے لے جائے تو انہوں نے بھی سخت ٹویٹس کیا تھا امران خان صاحب نے بھی اسی طرح تقریباً اس کا جواب دے دیا اس وقت افغانستان کے اوپر ہمارے انٹرسٹ میں فرق تھا اب مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں اس لیے انٹرسٹ ہمارا تقریباً تقریباً ایک پیج پہ آ گیا کہ امران خان صاحب شروع سے کہتے آ رہے تھے جب یہ ابھی پرائم منسٹر تو کیا الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے بہت شروع سے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے سے ہے اور تالبان کے ساتھ بات کرنی ہوگی اس وقت امریکہ سنتا نہیں تھا اب آہستہ آہستہ امریکہ بھی یہ بات ریالائز کر گیا اور امران خان بھی وزیر آزم بن گئے تو اب یہ قربت بھی آ گئی امریکہ اور افغانستان کے بات چیت بھی شروع ہو گئی کتر میں کئی راؤنڈ ہو گئے اب قریب ہے تقریباً بکاول دونوں کے تالبان کے اور خللزات کے کہ شاید ان کا ایگریمنٹ جلد ہی ہونا ہے تو ایک تو افغانستان جو مین ہمارا کنسرنس آیا مین ہماری اور امریکہ کے درمیان دوری کی وجہ تھی تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اب ہم تقریباً تقریباً بہت قریب آ گئے تو اب امران خان کی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ انڈائریکٹلی مان گیا کہ تالبان سے بات بھی شروع کر لی اور یہ مسئلہ بندوق کی وجہے باتچیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ باعزت وہاں سے نکل جائے تو ہم نے خاصہ فاصلہ میں سمجھتا ہوں تے کر لیا ہے مین ایریٹنٹ مجھے اپنے بائیلیٹرل تعلقات میں امریکہ کے ساتھ افغانستان لگتا ہے افغانستان اگر ہمارے درمیان سے صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جائے اس کا حل نکالا جائے اس پہ دونوں مجھے لگتا ہے اب اگری ہیں تو پھر زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ ہمارے بائیلیٹرل تعلقات بھی تیزی سے مصبت پیشفت کی طرف چل پڑے مجھے ایک بریک لینی ہے اسی بریک سے واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈسکشن کو یہی سے کانٹینیو رکھیں گے سٹے ٹیونڈ جنرل صاحب اب جس طریقے سے انہوں نے کہا آئیاز وزیر صاحب نے بات کی کہ کل کہ جلسے میں بھی آگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے پرائم نیسٹر نے یہ کہا کہ میں تو تئیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے مذاکرات کے ذریعے باتچیت کے ذریعے ٹیبل پر آ کر ہی مسئلے کا حل نکلے گا اور اب انہوں نے کہا کہ اسی سٹینس کو میرے ونڈیکیٹ بھی ایک طریقے سے کر دیا گیا کیونکہ بعد پھر مذاکرات پر آ گئی ہے لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو لے کر طالبان کو ٹیبل پر لانے کے لیے یا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے تینک ٹینک جو لکھ رہے ہیں جیسی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے دراصل پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی افغانستان کا جو کانفلکٹ ہے امریکہ کو ان کی ایڈمنسٹریشن کو کنونس کر پایا ہے کہ یہ حل واحد حل ہے اور صرف پاکستان ہی اس میں مدد کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا جواب یس ہے کیونکہ اور یہ میں کہوں گا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی سکسس بھی اس میں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ اس ملٹی پولر ورلڈ میں بھی سب سے بڑا پول ہے سب سے طاقتور ملک ہے اور سب چاہیں گے کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور پاکستان is no exception لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہی مسٹرس تھا وہ میرے خیال پاکستان نے لگاتار sustained اپنے effort شو کر کے جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں ملچے کم ات کم دور ہو چکے ہیں امریکہ اور طالبان کے بات چیت پھر انٹرا جو طالبان انٹرا اغوان ڈائلاغ اس میں آپ نے دیکھا پیش رفت ہوئی ہے روس میں دو تین میٹنگز ہوئی ہیں اور اب یہ چیز فوکس ہو گئی ہے کہ یہ مطلع حل کرنے میں بات سبی چین روس امریکہ اور پاکستان کردار اضا کریں گے وہ جو سپائلر سے ان کو ایک طرف کر دیا گیا یہ میرا خیال ایک اچھی چیز ہے لیکن میں ایک caution ضرور دوں گا اور وہ یہ ہے کہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی تو یہ پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ امریکہ جب ہماری ضرورت پڑتی ہے تو تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں اور ہم چونکہ چھوٹا ملک ہے ہمارے پاس چوئیس نہیں ہوتی جب وہ پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کر وہ آگے جاتے ہیں اس دفعہ البتہ جو اعلانات ہوئے ہیں فورن آفیس کی طرف سے بھی اور امران خان کی طرف سے بہت ذرا خوش آئند ہیں ہم ایسے گر نہیں گئے ہیں ان کے بلانے پر اور ہم نے کوئی یہ نہیں اس کو بتایا کہ بھی ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں ہمیں آپ سے تجارت کرنی ہے اور اس قسم بھی چیزیں لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ایک تو جب ہم کہتے ہیں کہ تعلقات ری سیٹ ہونے جا رہے ہیں تو ری سیٹ ہونے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سوفوئر وہی رہے ری سیٹ ہونے کے بعد جو پہلے تھا اگر ری سیٹ ہے تو اس کی نویت بھی ری سیٹ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تجارت ہے انویسٹمنٹ ہے اور چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں بنیادی چیز افعانستان ہے افعانستان سے ان کا سیفلی نکلنا ہے افعانستان سے ان کے نکلنے کے بعد وہ جو اپنا اثر و سوخ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوال اٹھے گا وہ شاید ایران کے بارے میں بات کریں وہ شاید سی پیک کے بارے میں بات کریں یہ تین چار موٹی موٹی باتیں ہیں یہ تو میں مانتا ہوں کہ محول اچھا کرنے کیلئے ہو سکتا ہے یہ بے کوئی صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے تو وہ شیئر سی تھے سمپ کر ہی دیا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوئی پہلے بھی تعلقات اس طریقے سے اس نہج تک پہنچتے رہے ہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ بلیم گیم پاکستان پہ آ جاتا ہے پاکستان کو بہت ریسپونسیبل پھیرا دیا جاتا ہے کبھی اسکیپ گوڑ بھی بنا دیا جاتا ہے بہت یہ جو جنرل سا بات کریں آر وی ایکشلی گوڑنگو چینج سوفٹ ویر دیس ٹائم اور انلی دہ ہارڈ ویر نہیں جی یقینا جو ری سیٹ کا مطلب ہے وہ جو پہلے تاریخی غلطیاں ہوئیں ان کی طرف سے بھی ہوئیں ہماری طرف سے بھی ہوئیں ان کو دہرانہ نہیں ہے یہی ایفرٹ ہے یہی کوشش ہے اور ہمیں یہ کوشش ان کی طرف سے بھی نظر آتی ہے کہ ان کو بھی احساس ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں وہ دورانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ری سیٹ ہوگا جو تازکی آئے گی کوئی نئی جہت آئے گی تعلق میں وہ سسٹینبل ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے پہلے راہ کہ کچھ عرصہ جب ضرورت رہی تو معاملہ چلا اور پھر رک گیا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ فارم منسٹر صاحب نے کل باقاعدہ وہاں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی امداد مانگنے نہیں جا رہے ہم ایک اور تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو تجارت پہ بیسٹ ہوگا انویسٹمنٹ پہ بیسٹ ہوگا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس پہ بیسٹ ہوگا ہمارے طالب علم وہاں عالی تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں ٹیکنالوجی بہترین وہاں بن رہی ہے ہمارے لوگوں کو ایڈیوکیشن ملے گی واپس آئیں گے اس ملک میں ترقی ہوگی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی ہم وہی لیمیٹیڈ ہیں اپنی ایکسپورٹس میں کارٹن پروڈکٹس سیونٹی پرسینٹ اور سپورٹس گوڈز اور کچھ اس کو ہم اس میں تنوہ نہیں لاسکے ہیں بکاوز ہمارے پاس کٹنگ ایچ ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئے گی ہمارے لوگ جائیں گے وہاں پڑھیں گے واپس آئیں گے یہاں پہ پروڈکٹس بننا شروع ہوں گی جو کمپیٹیٹیو ہوں گی یہ ایک جنرل آئیڈیا ہے اس طرف کوشش ہے اور بڑی سنجیدہ کوشش ہے اور امریکہ کے انٹرسٹ کی ریفلیکشن تو یہ دعوت ہے اگر وہ اس راستے پر نہ چلنا چاہتے ہوتے تو وہ کیوں دعوت دیتے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے اسی بریک سے واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈسکشن کو یہی سے کانٹینیو رکھیں گے stay tuned welcome back بہت سارے لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک رائے رکھتے ہیں اور وہ رائے وہی ہے جو شاید امریکہ میں اور دنیا کے دیگر حصوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں رکھی جاتی ہے اور وہ ہے کہ دونوں لیڈران جنگ کی ملاقات چند لمحات بعد ہونے جا رہی ہے بہت ہی unpredictable ہیں اب وزیراعظم عمران خان صاحب کل تو لوگوں سے جلسے میں پوچھ رہے تھے کہ میں ٹرمپ سے کیا ملاقات کروں میں پرچیاں جیب میں رکھ کر نہیں لیا اور یقینی طور پر ان کا اشارہ ایک اور ہمارے سابق وزیراعظم کی طرف تھا جو کہ اس وقت کی پریزیڈنٹ آف ڈی یو ایس اوباما سے ملاقات کے دوران پرچیاں لے کر چلے گئے تھے لیکن بہرحال جو ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ mutually beneficial ہوں دونوں ممالک کے لیے میں آیاز وزیر صاحب ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان کی جب بھی بات ہوتی ہے یقینی طور پر ٹرامب ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ بہت کین نظر آ رہی ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو کہ خود یو ایس آفیشلز بتاتے ہیں کہ ان کو annually 45 billion dollars یہ جنگ جو ہے وہ کوسٹ کرتی ہے اب اس میں پاکستان کا جو کردار ابھی تک رہا ہے اگر دو چیزوں میں میں مثال دے کے آپ سے پوچھ سکوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو ایک recognition رہی ہے towards this اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرانے میں وہ کیا اس کی indicators ہو سکتے ہیں ایک جس انداز میں بی ایل اے کو انہوں نے ایک درشتگرد organization قرار دے دیا اور دوسرا جو آئی ایم ایف نے 6 billion dollars کا loan package جو ہے وہ پاکستان کے لیے approve کیا دیکھیں اس کی contribution تو ضرور ہے کیونکہ پاکستان کی خواہش تھی اور امریکہ اس وقت نہیں مان رہے تھے بی اے لے کو انہوں نے declare کر لیا تو اس سے ظاہر بات ہے یہاں ہمارے لوگ پوش ہوئے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ پھر ادھر امریکہ بھی return کو چاہے گا بھی جب دونوں لیڈر ملیں گے جیسے آپ نے کہا کہ دونوں predictable نہیں ہیں تو ادھر سخت سوالات بھی ہوں گے اور ظاہر بات ہے دونوں نے اپنے ملک کے مفاد کے بارے میں بات کرنی ہو دیئے تو سخت سٹین بھی لینا پڑے گا دوسری بات آپ نے آئی ایم ایف کی بات کر لی بلکل اثر ہوگا فرق پڑے گا کیونکہ پاکستان کی مالی مشکلات تو ہیں اس میں شک نہیں ہے تو آئی ایم ایف یا دوسرے جو بینک ہیں دنیا کے مالیاتی ادارے ہیں اس میں امریکہ کا بہت گہ رہا ہاتھ ہے جب تک امریکہ اشارہ نہ دے تو وہ لوگ بھی ہیزٹنٹ ہوتے ہیں مدد کرنے میں ابھی آپ کا ایف ایٹی ایف والا جو مسئلہ بھی آ رہا ہے اس میں بھی امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے بلکل تو اب اگر اس ویزٹ میں انڈرسٹیننگ ہو گئی میں دوبارہ وہی بات جو پہلے میں نے کہی تھی کہ میرے حساب میں تو اس ویزٹ کی ٹوٹل فوکس ہے ہی افغانستان افغانستان کے اوپر اگر دونوں کی گاڑی صحیح سمت میں چل پڑی تو بائی لیٹرل تعلقات میں ہمارے کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جن کے اوپر امریکہ ہم سے ناراض ہو ہاں ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے باہر ہاں کہا تھا کہ آپ کے ہاں سیف ہیون ہے میں ایک چیز مسجز اب سمجھنا چاہ رہی ہوں پہ بات ہو کہ اس کا حل نہیں نکلتا تو ہم پارلل کچھ اور بائی لیٹرل ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے یا وہ بیکار ہوگا یا پھر کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے جس طریقے سے ہم ابھی تک سن رہے ہیں اس ڈیلیگیشن میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہمی معاملات پہ زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں بہت آپ کہتے ہیں کہ افغانستان جب تک حل نہیں ہوتا یا اس کا کوئی حل دونوں اکٹھے مل بیٹھ کے نہیں نکالتے ایک پیچ پہ نہیں آتے تب تک باقی چیزیں نہیں ہوں گی دیکھیں یہ بات بالکل اپنے جگہ درستہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کی اینک سے ہمیں نہ دیکھیں ہمیں اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہمارا بائی لیٹرل آپ کے ساتھ تعلق وہ کر لے لیکن ہمارے دونوں کے تعلقات کو آپ دیکھ لیں پچھلے اٹھارہ سالوں سے جو افغانستان میں جنگ چل رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے بائی لیٹرل تعلقات کے اوپر بھی اثر پڑا ہے تو اب وقت کیونکہ وہ اس لیے تھا کہ ہمارے دونوں کے انٹرسٹ الگ الگ سمت میں تھے اب وہ دونوں کے انٹرسٹ ایک پیج پہ آگئے تو پاسیبیلیٹی سٹرانگ ہے کہ اس چیز پہ ہم اکٹے چل پڑیں گے اور جب وہ چل پڑے تو باقی جو ہمارے بائی لیٹرل ایشوز ہے تجارت ہے وغیرہ وغیرہ اس سے یہ بادل ذرا چٹ جائیں گے ذرا راستے آسان ہو جائیں گے لیکن اگر افغانستان کے اوپر اور میلیٹینسی کے اوپر آپ کا اور امریکہ کا چیزوں پہ اثر ضرور پڑے گا سعی اچھا جنرل صاحب ایک تھوڑی اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے افغانستان جو امبیسٹر صاحب نے بھی کہا کہ فوکس ہو گا رہے گا لیکن جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ جب ہم دو ملکوں کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتا ہے گو کہ ماضی میں ہماری کوتہیاں ہیں جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت ساری جگہ پہ کہ ہم نے شاید کہیں نہ کہیں کامپرومائزز کیے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ لیکن اگر اس بار ہم اس چیز کو سر فہرست رکھتے ہوئے یا پرائیورٹی پہ رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر بھی کچھ گیون ٹیک ہوتا ہے اگر میں امریکہ کے حوالے سے آپ سے جان سکوں کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر امریکہ پاکستان سے ڈیمانڈ کیا کرنا چاہتا ہے وہ چاہ کیا رہے اس ٹائم پر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ جو آپ اقدامات کی بات کر رہی تھی محول کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ صرف امریکہ نہیں نہیں کی ہے ہم نے بھی کی ہے آپ نے حفظ سعید کا آپ کو پتا ہے اسے پہلے مولاناظر کا آپ کو پتا ہے تو ہم نے بھی امریکہ کو اور ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے جو ہم سے بند پڑی ہم نے کیا ہے تو دونوں سائیڈ سے محول کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں کہ بڑی بات کی طرف میں آتا ہوں کہ اصل میں ہم سے چاہ کہہ رہے ہوں گے اس کی بات کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو باقی باتیں ہیں یہ بھی محول کو ٹھیک کرنے کیلئے بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ جب تک ابانستان کے پر ہمارا ایک پیج پہ نہیں ہم ہو جاتے کچھ اور نہیں ہونے کا دوسرا یہ بھی نظریہ ہے کہ کچھ اور چھوٹے چھوٹے کام ایسے کیے جائیں جس سے کہ ابانستان کے سلسلے میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور بہتر ہو یعنی کہ جو محول کو ٹھیک کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں لیکن یس یہ ہے میں مانتا ہوں کہ بہت بڑے نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ ہم بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں وہ چاہتے کیا ہم سے نمبر ون سیف ایگزٹ یہ وہی والی بات ہے نا کہ جب بھی ہمارے ہاں دورہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے جیسے آتی ہے کہ ایک طبقہ ایک سوچ رکھنے والا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا دیگر ایشوز پہ بات نہیں ہو سکتی دوسرا طبقہ فکر جو ہے وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں پیرلل دیگر ایشوز پہ بھی چلیں برف پگلنے دیں تو کشمیر پہ بھی پہنچ جائیں گے یہ دو رائے ہیں تو شاید اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی افغانستان کی وہی ہے جی میرا خیال ہے کہ دوسری رائے جو ابھی اس کا وزن بڑھ گیا ہے یہ تو ضرور بات ہوگی کہ ہندوستان کو باز کیا جائے جو وہاں پر اتنی اٹروسٹی اور ہیمن رائٹ کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں لیکن یہ کہا جائے گا کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہماری مدد کریں یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا تو تب یہ ہوگا ٹھیک تو وہ جو وہ چاہ رہے ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے سیف اگزٹ چاہ رہے ہیں نمبر دو وہ اپنا انفلیونس یہاں چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اب یہ ہے کہ جب دو ملک آپ اس میں بات کرتے ہیں یہ تو بڑی عام فہم بات ہے سب جانتے ہیں کہ ہاتھ تمام ملک اپنا اپنا انٹرسٹ پرسو کرتے ہیں لیکن ایک اور بات بھی ہے جو کہ ڈپلومیٹ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا انٹرسٹ پرسو کرنے کیلئے آپ کی جو اہلیت ہوتی ہے دونوں ملکوں کی وہ اہم ہوتی ہے جس کو آپ پاور پوٹینشل کہتے ہیں تو جب امریکہ اور پاکستان بات کریں گے تو بھلے ہم کہیں کہ برابری کے ہم اس پر پیڈیسٹل پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ کچھ دوگی بات کریں گے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاور پوٹینشل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا انفلوس ذہن میں رکھتے ہوئے ہوگا یہ میرے خیال میں کہ وہ اگر پچاس آپ سے مانگیں گے تو آپ پندرہ بیس ہی لے سکیں گے تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پندرہ بیس کیا ہے اس کی پریارٹی کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو دراندازی ہے پاکستان کے اندر انڈیا کی طرف سے وانستان کی طرف سے اور جو ہمارا اکنومک انٹریسٹ ہے یہ دو مین اگر چیزیں ہم کر لیں تو میرا خیال ہے کافی ہوں گی باقی یہ ہے کہ ایک دم تو کچھ نہیں ہونے کا کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرانزیکشنل رہے گا ہمارا معاملہ میرا خیال ہے محول پیدا ہوگا ایک بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے فال آپ فورن آفس بھی کرے گا اور شاید کمیلٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کرے گی تو تب جا کے یہ معاملات آگے چلیں گے ایک اچھا بیانیاں ضرور آئے گا مجھے پوری امید ہے وہ ایک سٹیج سیٹ کرے گا آگے آنے والے واقعات کے لیے اور اس سے ایک امید پیدا ہوگی اس طرح سے یہ معاملات آگے گی اصل میں جو معاملہ ہوگا امریکہ ویریفکیشن چاہے گا جب پاکستان کوئی وعدہ کرتا ہے تو چونکہ پہلے ان کے خیال میں ہم نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو وہ یہ کہیں گے آپ ویریفکیشن کا میکنیزم بتائیں کہ کیا ہوگا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے اور ایک چیزی یاد رکھیں کہ بہت عام فیکٹر جو وہاں طالبان ہیں اتنا انفیونس پاکستان کا نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے بیعاف پر کوئی بات کر رہا ہے اور یہاں پر کہیں جی ہم یہ کروا دیں گے I'm sure کہ پاکستان اس لطنے میں محتاط رہے گا بلکل صحیح کہنے مجھے ایک بریک لینی ہے اسی بریک سے واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈسکشن کو یہی سے continue رکھیں گے stay tuned welcome back پھر سے خوش آمدید the news bulletin میں بھی آپ ابھی دیکھ رہے تھے کہ white house میں اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر کیسے وزیراعظمی مران خان کے reception کے لیے لوگ جمع ہیں اور تیائیہ مکمل ہو گئی ہیں ڈاک سب sorry آپ کو interrupt کیا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت قبل از وقت ہے ابھی یہ کہنا کہ امریکہ ہم سے کیا demand کرتا ہے کیا کہتا ہے اور ہم کیا یقین دہانیاں دلاتے ہیں اور ساتھی ساتھ طالبان کے حوالے سے جو جنرل صاحب کا نکتہ تھا میں چاہوں گی اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ ہم کیا اس position میں ہیں کہ ان کے بحاف پہ ہم کچھ assurance's دے سکیں نہیں ہم اس concept سے ہی agree نہیں کرتے نہ پہلے کہ امریکہ demand کرے گا ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ bilateral focus اس کا ہوگا ہمارے ذینوں میں بن گیا ہے کہ جی امریکہ کچھ demand کرے گا اور ہم اس کو پھر مان لیں گے پھر وہ علاقے کا تھانے دار بن کے آج ایسا نہیں ہوگا ایسا پہلے بھی نہیں ہوا کچھ غلطیاں یقیناً ہوئیں جہاں تک ہم جا سکتے تھے ہم گئے آگے نہیں جا سکتے تھے نہیں گئے اس پہ وہ نراض ہو گئے یہ جو تصویر بن جاتی ہے یہ تصویر آپ کے viewers کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور یہ ملک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ یہ امریکہ کوئی demand کرے گا اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسی کوئی demand دو ملک ہیں فوٹنگ کہنا تو بہت اچھا لگتا ہے بڑی ideal situation لگتی ہے but let's be honest ایک super power تو ہے جس کے سربراہ سے ملاقات ہو رہی ہے مجھے اگر مکمل جی جی اگر آپ مجھے مکمل کر لینے دیں میں نے کب کہا کہ don't know at equal footing یہ تو آپ کے الفاظ ہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں don't know at equal footing میں نے یہ کہا کہ وہ یقیناً بہت بڑی طاقت ہے مگر ہم بھی خطے کی بڑی طاقت ہیں 20-22 کروڑ بالکل میں نے یہ نہیں کہا کہ equal footing ہیں مگر یہ تصور پیدا ہو جانا کہ جی وہ کوئی demand کریں گے ہم اس کے لیے کوئی surences دیں یہ غلط ہے ہم ایک bilateral focus رکھنا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں ممالک رکھتے ہیں جو different parity جن میں power میں نہیں بھی ہوتی ہے وہ بھی رکھتے ہیں ایک دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کا برتنے کا ایک طریقہ کار ہے تو اس میں آپ بات کریں گے آپ اپنی ان کو بات بیان کریں گے ان کی کچھ ضروریات ہوں گے جس طرح ہماری ضروریات ہیں اور لفظ ضروریات ہی ہے اس طرح ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں ان کی ضرورت ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈنڈا اٹھا کر ان کی کچھ ضروریات کچھ مجبوریاں ہیں اس طرح ہماری کچھ مجبوریاں کچھ ضروریاں دنیا میں ہر ملکی ہوتی ہیں ان میں سے آپ کو diplomatic success یہ ہے کہ آپ کو overlap تلاش کرنا ہے وہ جگہ تلاش کرنی ہے جہاں ہم دونوں آگے بڑھ سکیں تو یہ میٹنگ اس طرف چلے گی کہ کچھ ان کی ضروریات ہیں کچھ ہماری ہیں اس میں common کیا ہے آگے کیسے چل سکتے ہیں چونکہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے تو یہ محسوس کرتے ہوئے دی ہے کہ پاکستان کی بھی کچھ ضروریات ہیں ورنہ تو وہ ہمیں نہ بلاتے ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہی سوچ کر دعوت دے دی یہ ہماری دس باتیں ہیں ساری مان جائیں گے وہ کچھ ہر کی مانی جائیں گی کچھ ہماری مانی جائیں گی یہ پرائیم ریشتر امران خان پاکستان کا مقدمہ انہوں نے کل کہا ساری دنیا بیس ہزار لوگوں کو آبسلوٹلی آبسلی وہاں سے ملاقات کے لیے بلاوہ آنا یا دعوت آنا اٹسیلف بتاتا ہے کہ پاکستان is important وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی ضروریات اب انہی چلیں ضروریات پر ڈاک سارب تھوڑا الیبریٹ مزید کر دیجئے اب وہ ضروریات کیا ہیں جو ہم وہاں بتائیں گے اب اس کے اندر جس طرح ہم خود کہتے ہیں کہ جو یو ایس کی ایک جنگ وارن ٹیرر پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے پھر بھی پاکستان کو برا بھلا کہا جاتا رہا سکیپ گوڑڈ بنایا جاتا رہا وہ وزیراعظم نے عمران خان نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے پھر ایفی ٹی ایف کا ہمارا جو پریشر ہے جس طریقے سے ایڈ سسپنڈ ہماری ہو جاتی ہے وہ بھی پھر ہماری ضروریات ہیں کیا ان میں بھی کسی کنسیشن کی یا وہ دباؤ کم کرنے کی بات ہوگی اب آپ سپیسیف ایکس میں تو میں نہیں جانا چاہوں گا تمام چیزوں پر بات ہوگی اب یہ پریورٹی کیا ہے یہ ہم آپ کو ابھی نہیں بتا سکیں گے کہ ہماری نمبر ون ڈیمانڈ کیا ہوگی یا ریکویسٹ کیا نمبر ٹو کیا ہوگی مگر یہ سہر حاصل اس پہ گفتگو ہوگی نیشن کی جو نیڈز ہیں اس کا سب سے بڑا کسٹوڈین یا جس کے پاس آپ کا پرائم منسٹر ہے جس کو تمام منسٹرز جو ہیں انفرمیشن دے رہے ہیں آرمی ایجنسیز دے رہی ہیں کہ جناب یہ ہے then he can pick and choose out of a list of 20 اور 40 things کہ یہ اوپر والی دس مجھے زیادہ ضروری چاہیے ہیں جب وہ میٹنگ میں بیٹھیں گے ٹرمپ صاحب کے ساتھ تو وہ ماحول دیکھتے ہوئے خود pick and choose کر سکتے ہیں کہ یار یہ ابھی لے لیتے ہیں یہ بعد میں کر لیں گے یہ نیگوسییشن کا ایک طریقہ کار ہے ساری دنیا میں اس کو بالکل سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے ویورز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی انپوٹ آئی ہے اس کی بنیاد پر پرائم منسٹر کے پاس یقیناً پیپرز ہیں ٹاکنگ پوائنٹس ہیں سارا کوئی اب اس میں سے میٹنگ میں وہ بیٹھیں گے ایلیکٹڈ نمائندے ہیں ہمارا ڈیموکرسی کا یہی طریقہ کار ہے لوگوں نے وڑتی ہے ان کو تو ان کے پاس مینڈیٹ ہے ایس ہیڈ آف ڈی کیابنٹ جو پارلمنٹری سسٹم ہیں تو کیابنٹ کے ساتھ وہ وہاں pick and choose کر لیں گے کہ ہاں یہ چار چیزیں ابھی لے لیتے ہیں یہ دو بعد میں لے لیں گے اور وہاں اس کے ساتھ بکوز ایلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں ہم اس کے ساتھ آگے چل پڑیں گے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو جس طرح ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو obviously وہ جو بات کرتے ہیں ان کا کوئی پہلے سے آپ predict نہیں کر سکتے وہ چیزیں obviously بعد میں ہی آئیں گی and I'm sure ہم اس پہ کسی کو بھی انکار کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو needs ہیں پاکستان کی جو ضروریات ہیں جیسے آپ نے کہا ان کے حوالے سے بات ہوگی اب سرے فیرست کیا چیز ہوتی ہے وہ وہیں پر پتا چلے گا ڈاکس اب یہ بھی بتا دیں کہ کیا ملاقات کے بعد کسی قسم کی کوئی مشترکہ پریس کانفرنس کیا آیا پلان کی گئی ہے میرے خیال میں تو نہیں ہے مگر میں وہاں نہیں ہوں یہ وہیں پہ فیصلہ ہوگا یہ ضروریات میں ایڈ کر لیجئے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کی بھی ضروریات دونوں پہ بات ہوگی کہ ان کے پاس بھی اسی طرح ٹرمپ صاحب کے پاس ایک لسٹ ہوگی کہ ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے ہیں ہم ان کو سمجھائیں گے کہ یہ ہم دے سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی پک اینڈ چوز کریں گے کہ ہم ان کے لیے یہ چیز فیل حال سب سے زیادہ ضروری ہے اور پھر وہ جہاں میٹنگ آف مائنڈز ہو جائے گا وہاں آگے چل پڑے گے یہاں پرائیم نیسٹر صاحب کو یا ٹرمپ صاحب کو مشورے کی ضرورت پڑے گی وہ اپنی ٹیم میں سے کسی کو بلا کر مشورہ کر لیں گے اور اس کا فالو اپ یہ بات بلکل ٹھیک گئی اس کا ایکٹیف فالو اپ وہ ان کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی زمداری ہوگی ہماری طرف ہمارے فورن آفیس کی زمداری ہوگی اور وہ انشاءاللہ کیا جائے گا یہ بات آپ کی بکل صحیح ہے کیونکہ فورن آفیس سے یوزلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب یا ابھی آپ کی طرف میں کوئی تنقید یہاں پر نہیں کر رہی ہوں لیکن کیونکہ ماضی میں یہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ایکٹیف فالو اپ جو آپ نے کہا وہ نہیں کیے جاتے رہے میں آیاز وزیر صاحب آپ سے بھی جانا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی ڈاک ساب نے کافی تفصیل سے الیبریٹ کر دیا یقینی طور پر وہ سپیسیفیکس میں نہیں گئے کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے لیکن ادھر وائز کہ جو ان کی ضروریات ہیں اس پہ بھی بات ہوگی ہماری جو ضروریات ہیں اس پہ بھی بات ہوگی لیکن ایف آئے میں آسک یو کہ وہ ضروریات آپ کی نظر میں کیا ہیں سپیشلی پاکستان کی تو وہ کیا ہوں گی دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ضروریات تو اقتصادی یہ معاشی جو ہمارے حالت ہے وہ ہوگی کہ امریکہ اس میں جتنی مدد کر سکتا ہے آئے ایم ایف کو باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں بینک سے ہیں جہاں سے مدد مل سکتی ہے وہ کر لے ٹریڈ میں زیادہ پریفرینشل ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کر لے تو اس مد میں یہ ہماری واقعی کمزوری ہے اور جب اقتصاد آپ کا کمزور ہو تو پھر آپ ہر لحاظ سے دوسرے ملک کے سامنے ذرا کمزور ہوتے تو ہماری باقی ماشاءاللہ کوئی کمزوری ہے اسی نہیں ہے بڑی تاقتور قوم و ملک ہے لیکن اقتصاد کے لحاظ سے ذرا کمزور ہے تو یہ ہماری پریوریٹی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس ریجن میں کوئی ڈیولیپمنٹل بڑا کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ افغانستان دوبارہ کہنا پڑتا ہے وہاں آمن نہ آئے ریجن میں آمن لانے کے لیے دیکھیں فیوچر بیلانگ ٹو یورو ایشیا اور اگر اس میں ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو امن کی ضرورت ہے اور امن تب آئے گا جب افغانستان سے امریکہ چلا جائے امریکہ کب جائے گا اس کو ظاہر بات ہے عزت چاہیے اس کی ناک کٹ نہ جائے اس کے لیے آپ نے کوئی راستہ نکالنا ہوگا دوستوں کے ساتھ ملکے طالبان کے ساتھ ملکے جدر جدر آپ کا انفلوینس چلتا ہے کہ امریکہ کو باعزت واپسی کا راستہ دیا جائے اور افغانستان میں امن قائم کیا جائے تو وہ نہ صرف افغانستان اور پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا بلکہ پورے ریجن کے لیے فائدہ ہوگا امن ہوگا ہم سب پراغرس کریں گے تو اس پہ اس ایک نکتے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی ملکوں کے بشمولی چین کے روس کے امریکہ ابھی ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی آپ پہ چائنہ میں جس میں پاکستان کو بھی بلا لیا تو اب اس کی اشد ضرورت ہے کہ کسی طرح امن لائے جائے اور اس امن کو دیرپا بنانے کے لیے ان پاورز کو انوال کیا جائے جو اس ختم میں رہتے ہیں امریکہ نکل جائے گا لیکن جو آپ نے گارنٹی کی بات کر لی کہ گارنٹی اگر مانگتے ہیں گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا لیکن چین روس پاکستان اس سلسلے میں بہت بڑی طاقتور تین ممالک ہیں اور کسی طرح ایران کو بھی اگر اس میں شامل کیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ جس چیز پہ اگریمنٹ ہو جائے افغانستان کے امن کے لیے اس کو کوئی ڈیرائل کھائے کوئی اشورنسز کوئی گارنٹیز ایس سچ نہیں ہو سکتی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پاکستان اپنی طور سے کوشش جو ہے وہ یقینی طور پر کر سکتا ہے میں ایک چھوٹا سوال آپ سے کر کے پھر آگے جنرل صاحب کی طرف جاؤں گی کیونکہ یہ بھی ابحام ہے کہیں پر کچھ رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں کہیں پر کچھ ہو رہا ہے تو آپ کیونکہ موجود ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جو میٹنگ ابھی ہونے جا رہی ہے جس میں جس حوالے سے ابھی وائٹ ہاؤس سے ہمیں ٹکرز بھی مل رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرامپ خود وزیراعظم عمران خان صاحب کا استقبال بھی کریں گے یہ وان ان وان میٹنگ ہے کیونکہ کہیں پر رپورٹ ہوا کہ شاید ہمارے آرمی چیف بھی اس میٹنگ میں بیٹھیں گے کیا وہ اسی میٹنگ کی بات ہو رہی ہے یا پھر دیگر اس کے بعد ایک ریسٹرکٹڈ گروپ میٹنگ ہے اس کے بعد ایکسپینڈڈ ڈیلیگیشن ٹاکس اوکے یہ والی میٹنگ جو ہے وہ وان ان وان ہے اور اس کے بعد جو لوگ وزیراعظم صاحب کے ہمراہ ہیں اس وفت میں وہ بھی بیٹھیں گے جنرل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چلیں آپ نے جس طرح سے آغاز کیا تھا گفتگو کا وہ ایک بھی پہلو ہے اور ایک بہت بڑا پہلو ہے کیونکہ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی ہم نے دیکھی ہیں کہ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن پھر ذرا سی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بیک ٹو سکوئر ون والی صورتحال ہو جاتی ہے اس دفعہ آپ کو چیزیں کیسے مختلف نظر آ رہی ہیں آج کی ملاقات کل وزیراعظم صاحب کا وہاں پر جلسہ کل جس طریقے سے وہاں کی پاکستانی کمیونیٹی نے انہیں ویلکم کیا پھر انہوں نے جو باتیں کی وہ اٹسیلف ایک بہت بڑا میسج تھا نہ صرف امریکہ کی قیادت کو بلکہ دنیا دیکھ رہی تھی پھر امریکی میڈیا جس طریقے سے اس پہ فوکس کیے وہ ہمارے کوریسپونڈنٹ بھی ہمیں بتا رہے ہیں سو آپ کو اس دفعہ ڈیفرنس کیا نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کافی واضح ہے ایک تو یہ کہ دونوں سائیڈوں نے اس کو راہ ہموار کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائیں ان کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یہ میرا خیال پہلی دفعہ ہوا ہے جس میں ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو کہ ہماری نظر میں بڑے بی ایل اے کا مثلا یہ دہشت گرد قرار دینا بلکل وہم و گمان میں نہیں تھا تو یہ اگر ہوا ہے تو بڑی پیش رفت اس لیے کہ ہم نے بھی کوئی قدم اٹھائیں اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ جو جو بھی لیڈر جائے اس کا ایک بیک گراؤن اس کے کردار کے مطلق اس کی سچائی کے مطلق اس کو جو سپورٹ حاصل ہے اس کے مطلق ایک امپریشن ضرور ہوتا ہے دوسرے ملک میں اور اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ آپ جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ پرسنیلٹی کیسی ہے اور اس کو کتنی تائید حاصل ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی چونکہ دکھایا نظر آ گیا تو اس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ بہت ہوگا چونکہ بات انٹرنیشن ریلیشنز پر ہو رہی ہے اور یہ دونوں بھائی میرے فیصل صاحب اور وزیر صاحب ایکسپرٹ ہیں اس معاملے کے تو جو وہ کہہ رہے اس کو فوقت دی جائے میں تو صرف اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہوں ہسٹری کی بنیاد پر میں غلط ہو سکتا ہوں تو جو ان کی بات ہے جو جس طرح سے وہ پوزیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاتا ہوں اور میں بھی دعا کرتا ہوں یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے کیونکہ یہ خدشات جو ہیں وہ بہت سارے پاکستانیوں کے دل میں بھی آتے ہیں اور وہ اس کا ریزن واضح ہے ماضی کے حالات دیکھتے ہوئے ماضی کی مثال ہمارے پاس موجود ہیں سو آپ جو بالکل کہہ رہے ہیں آپ کی بھی ایکسپرٹ اپینین ہے اور ہماری لئے بالکل آپ کی اپینین ہے تو میں لاسٹ کومنٹ ذرا ڈاکٹر فیصل صاحب سے لے لوں اس حوالے سے وہ جو ہپفول ہیں کہ ہم ایک چیز پہ تو لگے ہیں بڑڈر انگیجمنٹ ہم چاہتے ہیں فرم افغانستان کہ وہاں سے باملہ نکل کے بائی لائٹرل ایشیوز کی طرف آئے ڈاکس صاحب اس پہ کچھ ارادہ ہے کوئی کمیٹیز وغیرہ فرم کر دی جاتی ہیں یوزلی کچھ ہمارے وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں کیونکہ شامیمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں فورن منسٹر صاحب کمیٹیز کہاں پر فرم کر دی جائے سوری جوکس صاحب بائی لائٹرل ایشیوز پہ جس پہ بھی بات ہوتی ہے لیچسے ٹریٹ کے حوالے سے سو ہم لوگ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اپنا ہومورک کمپلیٹ رکھاوا ہے ہم نے جی جی بالکل یقیناً اس پہ کافے کافی ورکیں کافی سارا مٹیریل ٹریڈ انویسٹمنٹ کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں اور وہ وہاں پہ اب آگے معاملات کیسے چلتے ہیں وہ بھی پریڈکٹ کرنا مشکل ہے بکاوز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ it is a ویڈیفکلٹ ریلیشنشپ ان تمام مشکلات کو ہرڈلز ہوتے ہیں سٹیٹس کے درمیان پالیسیز میں ہرڈلز ہوتے ہیں ان کو اوورکم کر کے یہ وزیٹ ارینج ہو گیا ہے ملاقات ہو گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری وزیٹ نہیں ہوگا سہی بہت بہت شکریہ انڈاکس امس کہ آپ اچھو ڈپلومات کیونکہ سوالوں کو آپ ادھر ادھر جانے نہیں دیتے آپ نے جو جواب دینے آپ نے وہی جواب دیا I have to thank you ڈاکٹر فیصل آیاز وزیر صاحب جنرل نعیم لودھی صاحب پرگرام میں جوئن کرنے کے لیے پرائم منسٹر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس روانہ ہو چکے ہیں مزید آپ تفصیلات دیکھیں گے ہمارے نیوز میں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ